ایک شاکنگ ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے بہت حیران کن ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے اور خبر یہ ہے کہ غلام مہین الدین نام کے ایک شخص نے اپنی مسنگ بیٹی کی کمپلینڈ کی پولیس تھانے میں پھر پولیس والوں کو پتا چلا کہ وہ بیٹی اصل میں نوی ممبئی کے ایک ساغر نام کے بندے سے شادی کر چکی ہے اور اپنے دل سے ہندوزم کو اپنا لیا ہے اس نے جمہو کشمیر کی جو لڑکیاں ہیں وہ کشمیری لڑکوں کو چھوڑ کر ہندو لڑکوں کو شادی کے لیے نہ صرف پریفر کر رہی ہیں بلکہ اپنا مذہب اسلام چھوڑ کر ہندو دھرم میں کنورٹ ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ہندو لڑکیاں وہ اسلام میں کنورٹ ہوتی تھی اب یہ ہو رہا کہ اسلامی لڑکیاں ہندو میں کنورٹ یہ تو زوال ہی ہو گیا کباتین وہ اپنے پڑوسی ملک بھارت کے نوجوانوں کی محبت نے گرفتار ہونے لگ گئی ہیں یہ ٹرنڈ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے ابڑا عجیب و غریب ٹرنڈ ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے ایسا ہو کیوں رہا ہے یہ ایک بڑی شاکنگ قسم کی ڈیویلپ پینٹ ہے بڑے بھائی کا کرتا اور چھوٹے بھائی کا پجاما والے اور چٹنگباز مسلمان عویسی جیسے بہروپیا مسلمان کے موں پر انہوں نے تماشا مار دیا ہے انہوں نے تھوک دیا ہے سارے مسلم کلیرک اور پریچر کے اوپر جب ایک مول بھی کہے گا کہ دوبندی صرف جنت میں جائیں گے اور دوسرا کہے گا صرف بلیر بھی جائیں گے تو پھر وہ اسلام سے کنفیوز ہو جائیں گے اور اسلام سے متنفیر ہوں گے جب اسلام سے متنفیر ہوں گے تو وہ مذہب اپنا تبدیل کریں گے یہ غلط بات یہ ہے کہ وہ اپنا جو مذہب چھوٹتی ہیں سب سے بری بات ہے یہ ٹھیک ہے ہلو دوستو سوگت آپ سبی کا ای پی این چینل پہ تو فرنڈز آئیے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی لٹس ویڈیو تو دوستو جیسا کہ آپ نے دیکھا یہ جو خبر ہے اس خبر سے بھارت اور پاکستان کے ملے مولویوں میں کافی ہڑکا مچا گیا ہے لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہی لوگ تب خوصیاں منا رہے ہوتے ہیں اور سیکلر بیچاردھارے کو پرموٹ کرتے نظر آتے ہیں جب ایسے انٹر ریلیجن سادھی میں لڑکی ہندو ہو اور لڑکا مسلمان ہو لیکن سوال یہ بھی ہے اس سمجھ جو سوسل میڈیا پر اس طرح کی جو خبریں آ رہی ہیں جمہو کسمر کے اندر جو مسلم لڑکیاں ہیں ہندو لڑکوں سے سادھی کر رہی ہیں لیکن کئی ایسے سادھیاں ایسے ہوئی ہے کہ کسمری لڑکیوں نے ہندو لڑکوں سے سادھی کی ہے لیکن ان کی سنکھیاں اتنی نہیں ہیں جتنی کی شاید بڑھ چل کے بتائی جاری ہے اور بڑھ چل کے بتائی جاری ہے تو اس کا کارن یہی لگتا ہے کہ جس طرح سے ابھی جمہو کسمر کے اندر لیکسنس کے گھوسنا ہوئی ہے تو ایسے میں مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے بی جی پی نے دارت انسو ستر کو ختم کیا جس کے بعد یہ سب ہو رہا ہے ایسے میں بی جی پی کے خلاف بوٹر کو بھڑکانے خاص طور سے مسلم بوٹرس جو ہیں حالانکہ یہ بھی سچ ہے کہ مسلم بوٹرس تو پہلے ہی بی جی پی کو بوٹ نہیں دیتے ہیں لیکن اگر ایک کا دکھا بوٹ مل بھی جاتا ہے تو ساید ایسی پرپیگنڈا فیلا کر کے ان کو بی جی پی کے خلاف کیا جائے جبکہ یہ ہے کہ کوئی بھی ریسوں میں دیکھا جائے تو ہندو لڑکیاں بہت زیادہ سنکھیا میں مسلمان اس سے ساتھ نہیں کرتی ہے دوستو اس کے بعد کیا کہنا ہے آپ نیچے کمیڈ کر کے بتا سکتے ہیں جب سے کشمیر میں الیکشنز کا اعلان ہوا ہے تب سے کچھ ایسے مددے ہیں جن کو سوشل میڈیا پر اٹھایا جا رہا ہے لگاتار اور ان سے پولٹیکل مائلیج لینے کی کوشش کی جاری ہے ایک ایسا مددہ ہے کہ کشمیری لڑکیاں زیادہ کر کے نون کشمیریز اور ہندوز سے شادی کر رہی ہیں کچھ دن پہلے کی بات ہے بارامولا کے کریری ٹاؤن میں گلاب مہین الدین نام کے ایک شخص نے اپنی مسنگ بیٹی کی کمپلینڈ کی پولیس تھانے میں پھر پولیس والوں کو پتا چلا کہ وہ بیٹی اصل میں نوی ممبئی کے ایک ساغر نام کے بندے سے شادی کر چکی ہے اور اپنے دل سے ہندوزم کو اپنا لیا ہے اس نے کیس تو وہیں رفا دفا ہو گیا مگر اس کیس کو اتنا اچھالا جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب سے بی جے پی سینٹر میں آئی ہے یا جب سے ایبروگیشن ہوا ہے 2019 میں تب سے ایسی کیسز بڑھ چکے ہیں کشمیری لڑکیاں زیادہ کر کے کشمیر کے باہر شادی کر رہے ہیں یہ کیس پچھلے سال بھی ہوا تھا سمیرہ نام کی کشمیری لڑکی نے نون لوکل بیہاری جس کا نام لالو تھا اس سے شادی کر لی اپنے دل سے اس نے ہندوزم کو اپنا لیا اور اپنا نام انجلی سنگھ کر لیا صرف اس کے پیار میں اس انجلی کے بارے میں بھی بہت سی افائے فیلائی جا رہی تھی کہ اس کی فیملی اس کو ڈاوری کے لیے پیٹ رہی ہے لیکن انجلی نے خود ان افائوں کو رفا دفا کر دیا اور کہا کہ یہ سب جھوٹے ہیں اور اس نے جو بھی کیا اپنے دل سے کیا اب پتہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر کیا سچ ہیں ان شادیوں کا کیوں یہ کشمیری لڑکیاں کشمیری لڑکوں کو چھوڑ کر کشمیر سے باہر نون کشمیری اور ہندوز سے شادی کرنا پریفر کر رہی ہیں مگر کوئی تو پرابلم ہوگی جس کی وجہ سے یہ کشمیری لڑکیاں کشمیری لڑکوں کو پریفر نہیں کر کے باہر شادی کر رہی ہیں پوائنٹ نمبر ون ڈرگ ابیوز جی ہاں کشمیر میں ڈرگ ابیوز کی سنخیہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے کہا جا رہا ہے کہ 2022 میں شری نگر کے ڈرگ ریہابیلیٹیشن سینٹر میں 2600 سے زیادہ فیزدی اضافہ ہوا ہے پیشنٹس میں اور یہ سارے ہیروین ایڈکس ہیں ان میں سے کئیوں کا علاج 2016 سے چلتا آ رہا ہے لیکن ان کو ابھی تک ٹریٹمنٹ کامیاب نہیں ہوئی آپ کو بتا دے کہ یہ ڈرگز آخر کشمیر میں کہاں سے آتا ہے جی ہاں اسی پاکستان سے جسے کئی کشمیری اپنا دوست مان بیٹھے تھے کشمیری لڑکوں سے شادی نہیں کرنے کا کارن نمبر دو ہے انیمپلوئیمنٹ کہا جاتا ہے کہ 25% انیمپلوئیمنٹ ہے کشمیر میں جو کی نیشنل ایبریج سے تین گنا زیادہ ہے کشمیری لڑکوں سے شادی نہیں کرنے کا ریزن نمبر 3 ہے پیٹریارکی کشمیر میں بہت بڑا طبقہ اب بھی شریعہ لاؤ پر ڈپینڈ کرتا ہے ٹرپل طلاق اور ایسے کئی سارے پرتھائیں ابھی بھی یہاں پر چلتی ہیں اس وجہ سے لڑکیوں کو لگتا ہے کہ اگر خدا نہ خاصتہ ان کی شادیہ کامیاب نہیں ہوئی تو پھر ان کو اسی شریعہ سسٹم کے تہہد سپریشن میں بہت مشکل آ سکتی ہے کیونکہ طلاق ایسی چیز ہے جو لڑکا لڑکی کو دے دیتا ہے اس کے علاوہ یہ بھی پرابلم ہے کہ کشمیر میں لڑکے جو ہیں وہ سوشل میڈیا کا بہت زیادہ مسیوز کرتے ہیں جب شادی ٹوٹ جاتی ہے تو اپنی بیوی کو ڈیفیم کرنے کے لیے سوشل میڈیا پر اتر آتے ہیں اور اس کی تصویریں اپلوڈ کر کے اسے اور اس کی فیملی کو بدنام کرنے لگتے ہیں اور یہ بہت ہی ایک کومن آکیرنس ہے کشمیر میں جس کی وجہ سے کشمیری لڑکیاں کشمیری لڑکوں سے رشتہ کرنے میں شاید ڈرتی ہیں بہت بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں جمہ کشمیر کی جو لڑکیاں ہیں وہ کشمیری لڑکوں کو چھوڑ کر ہندو لڑکوں کو شادی کے لیے نہ صرف پریفر کر رہی ہیں بلکہ اپنا مذہب اسلام چھوڑ کر ہندو دھرم میں کنورٹ ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں آرٹیکل سی سیونٹی ریموو ہونے کے بعد جب سے یہ خبر سننے کو ملی ہے کہ جمہ کشمیر میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں آئے روز یہ خبریں سننے کو ملتی ہیں کہ کشمیری لڑکیاں کشمیری لڑکوں کو چھوڑ کر ہندو لڑکوں سے شادیاں کر رہی ہیں اور اپنا مذہب بھی تبدیل کر رہی ہیں اسے مدد میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کچھ نوجوان موجود ہیں پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ہندو لڑکیاں وہ اسلام میں کنورٹ ہوتی تھی اب یہ ہو رہا ہے کہ اسلامی لڑکیاں ہندو میں کنورٹ یہ تو زوال ہی ہو گیا وہ ٹرننگ اس وجہ سے ادھر کنورٹ ہو رہے ہیں تاکہ ہمیں کچھ ایسا ہے کہ کشمیری کے ہمیں ان کی نیشنالٹی مل جائے دیکھیں اگر تو کشمیری خواتین نیشنالٹی کے لیے کر رہی ہیں تو انہیں یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آل ریڈی انڈیا پوری دنیا کو یہ باور کروا چکا کہ کشمیری انڈیا کا ٹوٹ آنگ ہے اپرچونٹی دیکھ رہی ہیں زیادہ تر ہندو لوگوں میں وہ باہر جاتے ہیں ٹھیک ہے ان کے لیے زیادہ آسانہ باہر ملک میں نکلنے کے لیے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہ سین ہے کہ وہ پاکستان میں ایڈ ہی نہیں ہونا چاہتے وہ لوگ کیونکہ پاکستان کے جیسے حالات چل رہے ہیں ٹھیک ہے اسی ویسے کوئی بھی یہاں پہ رہنا نہیں چاہتا جب ایک مول بھی کہے گا کہ دوبندی صرف جنت میں جائیں گے اور دوسرا کہے گا صرف بلیر بھی جائیں گے تو پھر وہ اسلام سے کنفیوز ہو جائیں گے اور اسلام سے متنفر ہوں گے جب اسلام سے متنفر ہوں گے تو وہ مذہب اپنا تبدیل کریں گے اور باقی جہاں تک مذہب تبدیل کرنے کی بات رہی تو ہو سکتے ہیں ایک غلط بات یہ ہے کہ وہ اپنا جو مذہب چھوڑتی ہیں سب سے بری بات ہے یہ باقی چلو ٹھیک ہے ان کی مائنٹ جو ہے جیسا بھی ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے اگر مذہب چھوڑ کے دوسری سائٹ پہ جا رہے ہیں اوپر سے یہ تو خدا کی لعنت بھی ہے ان کے اوپر ٹھیک ہے اسلام ملا آپ لوگوں کو یہ چھوڑ کے دوسری سائٹ پہ نہ کہ لوگ اسلام کی طرف آتے ہیں اور یہ کشمیری لوگ چھوڑ کر ہندو مذہب یہ جوائن کر رہے ہیں ان کا مطلب کہ کچھ نہیں ہو سکتا ایسے لوگوں کا اور یہ پیسے کی وجہ سے صرف اپنا یہ مذہب چھوڑ رہی ہے